جاوریاں سرگودھا عدبی فورم ہمسخن بھیرہ کا مہانہ انیس ماہ اجلاس مورخہ چوبیس فروری دوہزار چوبیس بروز ہفتہ گورنمنٹ اسوسییٹ کالج بھیرہ میں بانوان بھیرہ کا عدبی منظرنامہ زیر صدارت پروفیسر دبیر عباس سید انعقاد پذیر ہوا اجلاس میں سجاد حسین جعفی نے بھیرہ تاریخ کے آئینے میں کے انوان سے اپنا مقالہ پیش کرتے ہوئے بھیرہ کی قدیم دور سے اثر حاضر تک تاریخ کا احاطہ کرتے ہوئے سامین کو مسرور و مسہور کیا بعد ازاں پروفیسر ریاض حسین آمیر نے بھیرہ کا نصری عدب کے حوالہ سے اپنا مقالہ پیش کرتے ہوئے بھیرہ کے نصر نکاروں کا تفصیلی جائزہ پیش کرتے ہوئے تجویز پیش کی کہ بھیرہ کی عدبی تاریخ کو مرتب کرنے کے لیے مصنفین کا ایک پینل تشکیل دینے کی ضرورت ہے جو بھیرہ کے نصری شیری عدب کو ایک کتابی شکل میں اہلیان بھیرہ کو ایک تحفہ کی صورت پیش کریں اس کے بعد سکالر محقق انتظار احمد اسد نے بھیرہ کا شیری عدب کے انوان سے مقالہ پیش کرتے ہوئے بھیرہ کے قدیم و جدید شورہ پر سیر حاصل گفتگو فرمائی نیا نعیم الدین اور ایڈوکیٹ نصیر احمد بھٹی نے پروگرام کے حوالے سے اپنے تاثرات پیش کرتے ہوئے فورم کے عرقینوں انتظامیوں کے لیے دادو تحسین کے کلمات خیر ارشاد فرمائے گورنمنٹ ایسوسیئر کالج بھیرہ کے طالب علم عبد الرحمان نے موسیل نکوی کا ناتیا کلام بہت خوبصورت انداز میں پیش کر کے حاضرین محفل سے دادوصول کی اجلاس میں عدمی فورم ہمسوگن بھیرہ کی مجلس عاملہ کے عرقین نصار علی بھٹی عمیر یاسر شہین عبدالباس جنجوہ عزراباز سید بکار نکوی عبداللہ حد بکھر شہزاد احمد جوئیہ راشد اقبال ڈاہر پروفیسر حافظ افتخار احمد پیر محمد عمران پروفیسر حماسد راجہ محمد قازم کے علاوہ معززین علاقہ سے متعدد افراد نے شرکت کر کے فورم کی حوصلہ افضائی کے ساتھ علم کے گرام بار موتی اپنے د نامن میں اس میٹے